بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پاکستان میں خطرے کی گھنٹیاں بچ گئیں تو وہ حکومت نے آج ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دی ہے لرجری آئیٹمز کی ایمپورٹ پر پابندی لگانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا دوہو میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات بھی شروع ہو گئے اور بلاول بھٹو بھی امریکہ پہنچ گئے یہ امریکہ سے تلقات بھالی کی کوشش کریں گے لیکن سوال یہ ہے حکومت نے اگر جلد ہی بڑے فیصلے نہ کیے تو کیا ہوگا اگلا اگستو دور اس کا اس اگست تک پہنچ رہا بھی مشکل ہو جائے گا دوسری طرح امریکہ نے لانگ مارچ کی کال کے بارے میں آج ایک اور اعلان کر دیا میرے خیال امران خان اسی ماہ لانگ مارچ کریں گے لہٰذا ایک طرف ملک کی مارچی صورتحال اور دوسری طرف امران خان یہ میچ چلے گا کیسے یہ امرہ آج کا ایشو ہوگا اور پنچاب کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی سیاسی بہران شروع ہو گیا پچیس ارہکین جو پنچاب اسمبلی کے ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ مائنس ہو گیا ہے حمزہ شریف کے ووٹوں سے اس وقت نمبر آبدا اپوزیشن سے کم ہے تو آپ خود ہی کچھ شرم کا مظاہرہ کریں اور استفادے دیں ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کل عدالتِ آلیہ میں یہ پیٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک انلیگل طریقے سے وزیرحالہ ہے اور ان کا کو ورنٹو کی رٹ جاری کی جائے اور حمزہ شہباز کو بزارتِ آلہ سے فارق کیا جائے ہماری تعداد ہے 173 اور ادھر ہے 167 168 کر لیں 168 اور 173 یہ پانچ کا فرق ہے اور اگر ہمارے پانچ علاقین واپس آگئے تو ہم 178 پہ کھڑے ہیں ہمارے اگر برے سے برا کیس بھی ہو ہماری واضح برتری ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پنجاب پہ حکومت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور حمزہ شہبازی وزیر اللہ رہیں گے بار بار ہم نے کہا کہ اس زیادتی کو جو بلوچستان کے ساتھ ہو رہی ہے ہم اس کو مزید نظرانداز بھی نہیں کر سکتے اور اس پہ مزید خاموشی بھی اختیار نہیں کر سکتے ہم سب نے مشورہ کیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قدم اٹھانا ہے ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پہ دسخت ہمارے ساتھ ہیں اس سارے دسخت جو ہمارے چودہ آج موجود ہیں یہ ہمارا وہ ہمخیال گروپ ہے جو پہلے دن سے ایک ساتھ تھا آج ہم نے وہ پہلا قدم لیا ہے تحریک ادم اعتماد کی جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں تو جو گزشتہ حکومت تھی یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ حکومت میں بھی بڑے ایکٹف تھے اور خود حکومت کا حصہ تھے اور جو گزشتہ حکومت تھی اس کے لئے بھی تحریک ادم اعتماد یہ لے کے آئے تھے لیکن اس بار میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بڑے برے طریقے سے اپنی موں کی کھائیں گے کہ صورتی الخطرناک نہیں ہوتی چلی آرہے ہم یہ بھی ڈسز کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پرگرامے دوبارہ خوش آمدید ہمارے ساتھ اس وقت سکائپ پہ موجود ہے ڈاکٹر فرق سلیم صاحب معاشی ماہر ہیں آپ ان کی گفتو سنتے رہے تھے ڈرس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ فرمائی صاحب یہ ڈالر دو سو کو کراس کر گیا تو اس کے ایک تو امپیکٹ کیا ہوگا اور گومت جو ہے اس کو روکنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے دیکھئے دو یا تین بڑی وجوہات ہیں ڈالر جو چڑھ رہا ہے اور روپیہ کی قیمت گر رہی ہے پہنی وجہ پہ یہ ہے کہ امریکہ میں ان کے سنٹرل بینک نے بہت سی تیزی سے شرائع سود بڑھایا ہے امریکہ کے اندر اور امریکن کرنسی جو ہے جو ڈالر ہے وہ تقریباً دنیا کی ستاری کرنسی کے سامنے بہت تیزی سے چڑھا ہے چاہے وہ انڈیا کا روپیہ ہو چاہے وہ بندردیش کا ٹکا ہو چاہے وہ یورو ہو چاہے وہ جپانی یین ہو ساری کرنسی کے سامنے چڑھا ہے تو اس کا پریشر آپ سمجھے کہ روپیہ کے اوپر بھی آیا ہے جو روپیہ کے حوالے سے دو دھاری تلوار چل رہی ہے وہ دوسرا اقت کا رکھ یہ ہے کہ غیر یقینی کی فضا بہت ہے پاکستان کے اندر جو نئی حکومت آئی ہے آپ سوچئے کہ شاید تیرہ اپریل کو کابینہ نے حلف اٹھایا تھا اور آج اٹھارہ مئی ہو رہی ہے ابھی تک کوئی میجر فیصلہ انہوں نے نہیں کیا تو فیصلہ بھی کا جو فکران ہے جو غیر یقینی کا فضا ہے کہ ہم آئین اف کا حصہ بننے والے ہیں نہیں بننے والے اگر بن جائیں گے تو کس کیموں پر بنیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے پینک بائنگ شروع کر دیا ڈالر کی یہ وجہ ہو سکتی ہے یا پھر گورنمنٹ کا ہولڈ ہی نہیں ڈالر پہ اور مارکٹ خود فیصلہ کر رہی ہے بینکس خود فیصلہ کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو امپورٹرز جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ روپیہ بہت تیزی سے گر جانا ہے وہ مارکٹ میں آتے بشمار ڈالرز خرید رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت اور مزید بڑھ رہی ہے جو ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے مال ایکسپورٹ کر رکھا ہے وہ باہر سے اپنے ڈالرز واپس میں ہی مانگوا رہے ہیں وہ اس سے انتظار انتظار میں ہیں کہ مزید گر جائے تو اس کے بعد ان کو زیادہ روپیہ مل جائے اس کے اوپر شاید حکومت کا کنٹرول اچھا نہیں ہے تو ڈالرز جو رکھے ہوئی ہیں ایکسپورٹرز میں باہر اور امپورٹرز جو مارکٹ میں بے تہاشا ہمانس میں ڈالرز خریدنا چاہتے ہیں یہ ایک اضافی آپ انصل سمجھ دیجئے جو رکھے کو نیچے لانا اچھا یہ فرمائیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں کوئی امید ہے پاکستان کے لیے کوئی بیل اوٹ پیکج آ جائے کوئی ایک نیا پیکج تھوڑا سے دے دیئے کوئی رلیف مل جائے پاکستان کو دیکھیں جو اپریل 24 کو جو سٹیٹمنٹ آئی ایم ایف نے جاری کی تھی جب آپ سے یاد ہے دکٹر نفتہ اکمائی صاحب گئے تھے وہاں پہ وہ کلاتی ہے آئی ایم ایف سٹیٹمنٹ آن پاکستان اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ we have agreed یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا ہے تو اسے امپریشن یہ ملا کہ دکٹر نفتہ اکمائی صاحب کا ڈیلیگیشن اور آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن کے برمیان میں کوئی اگریمنٹ ہو گیا تھا جو ترم انہوں نے استعمال کی ہے reverse unfunded subsidies کہ ہمارا agreement ہو گیا ہے کہ جو unfunded subsidies ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ان کو reverse کیا جائے گا جب پاکستان واپس آئے ہیں تو شاید سیاسی طور پر انہوں نے اس قابل نہیں سمجھا کہ reverse کیا جائے شاید واشنگٹن میں agreement ہو چکا تھا میرے تجھے میں ہمارا agreement آئی ایف کے ساتھ ہو جائے گا اس میں پاکستان کی طرف سے کوشش یہ کی جائے گی کہ سارا کا سارا بہت پیٹرول اور ڈیزل کا وہ پورن پاکستانیوں کے اوپر نہ ڈالا جائے کیونکہ اگر وہ ڈالا جائے تو شاید 47 روپے پیٹرول فی ڈیٹر بڑھانا پڑے گا اور کوئی 70 یا 80 روپے فی ڈیٹر بڑھانا پڑے گا وہ شاید بڑا مشکل ہو جائے گا درہ پر یہ ہے کہ آئی ایف کے ساتھ ایف کے ساتھ ایف کے ساتھ اچھے یہ فرمائی اگر گورنمنٹ پیٹرول کی کی قیمت بڑھا رہے کیا فیصلہ اگلے پندرہ دن میں بھی نہیں کرتی تو پھر پاکستان کی صورتحال کیا آگیا اور اگر امیجیٹلی یہ اپنی ریٹ سٹیبلش کرتے ہیں اور ریٹ بڑھا دیتے ہیں پیٹرول کا تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ سوچیں کہ 123 ممبر سٹیٹھ ہیں جنیٹی نیشن کی اور ایک مول جیسا ہے واحد جیسا ہے جو مہنگا تیل خرید رہا ہے آلمین مدی سے اور اپنے سفرکی مارکٹ موسکو سفتہ بیج رہا ہے اور اس مول کا نام ہے پاکستان تو ہم ستیلیم سمسنگ رون ہم کوئی کام غلط کر رہے ہیں اب یہ حکومت جو ہے یہ بند باندے کھڑی ہے اور دوسری طرح ایک مہنگائی کا نیا تپان یا نیا سالاب جو ہے وہ کتھا ہو رہا ہے یہ بند تو ہمیں توڑنا پڑے گا دھیری دھیری توڑیں یا اچانک توڑ دیں تو کمتے ہی تو اوپر جانی ہے مہنگائی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کمت پر کنٹرول نہیں کر پائے گی جو اچھی خبر اس میں سامنے آتی چاہزی صاحب وہ یہ ہے کہ کاریخی طور پر پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو جی ڈی پی گروت ہے جو معیشت کے سہیے کی حفظہ ہے وہ برقابلت ہم ٹیز ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو حوثتا نامدن ہے پاکستانیوں کی وہ بڑھنے لگتی ہے تو جب آمدن بڑھائے گی تو آپ سوچھیں کہ پاکستانیوں میں جو قوت برداشت ہے مہنگائی کی وہ کچھ بہتر ہو جائے گی مہنگائی تو کنٹرول میں نہیں ہو پائے گی لیکن قوت برداشت میں شاید ایل پوک بٹا جائے اب آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا ڈرس ایب کے دو سینریوز ہیں ایک تو عمران خان صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے شاید اسی مہینے کے اندر کریں گے بیس تاریخ کو انہوں نے اعلان کر دینا دوسرا ایک عمران خان کا دباؤ اور دوسرا جو معاشی دباؤ پاکستان کے اندر وہ یہ حکومت کا بنے گا کیا یہ آپ بیانیاں بسکس کر رہے ہیں معیشت کی بیسری کا اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئے کی اعلیٰ سرین قیادت جو ہے وہ بیانیاں دے کے بیٹھی ہے خانہ جنگی کا اب یہ دونوں بیانیاں جو ہیں خانہ جنگی والا بیانیاں اور معیشت والا بیانیاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی ملک کے اندر پاکستان کے اندر دونوں اکرسی زندہ نہیں رہ سکتے دونوں میں سے ایک بیانیوں کو دفن کرنا ضروری ہوگا اب وہ کہتے ہیں کہ تیک یو چوئس آپ اپنی جہر کا پیالا چلنے جو پینا چاہتے ہیں آپ جو بیانیاں ہیں خانہ جنگی والا اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں یا معیشت کو دفن کرنا چاہتے ہیں اور یہ فیصر ریاسود کو کرنا پڑے گا ہمیں کون سا ان میں سے بیانیاں چاہیے ٹھیک ہوگئے دیکھیں یہ جو من غرط کہانیاں ہیں امریکہ خلاف کہانیاں ہیں سوادشی سٹوریز ہیں ایک خانہ جنگی والا بیانیاں ہیں یہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے صدائے شاید کچھ پیاسی مائلج پی ٹی آئی کو ملکیا ٹھیک ہوگئے رسپ کا بہت بچ ہوگئے خواستہ یہاں پہ چھوٹس پڑے لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آئیں گے پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید آپ کو یاد ہوگا کہ کل امران خان صاحب نے چیف جسدہ پاکستان سے ایک درخواست کی تھی وہ درخواست کیا تھی وہ سب سے پہلے آپ وہ سنیں اور پھر اس کے بعد آج جو ایک ڈویلمنٹ ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا میں سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی آجلی سے ریکویسٹ کروں گا شریف خاندان کے کیسز کرپشن کے آپ سنیں کیونکہ ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر دیا ایک آفیسر ڈاکٹر رزوان ہارٹ اٹیک سے مرا ہے اس میں بھی تفتیش ہونی چاہیے دوسرا جو انویسٹگیٹنگ ایف آئی اے کا آفیسر ہے اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا جو شریف خاندان کے کیس سن رہا تھا شباہ شریف کے اس کو بھی انویسٹگیٹ کریں سپریم کورٹ آپ اپنے پاس کیسز بنوائیں کیونکہ یہ دن دیارہ ڈاکہ پڑھ رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے ججز کہ ان کے کیسز اب آپ اپنے پاس لیں اور سپریم کورٹ ان کے کیسز سنیں کل عمران خان صاحب نے چیف جسزہ پاکستان سے درخواست کی اور آج ہی یہ درخواست قبول کر لی گئی ساڑھے نو بجے ایک خبر چلی تمام ٹیلویجن چینلز پہ کہ چیف جسزہ پاکستان نے سو موٹر نورس لے لیا اور کل ہی کی دن یعنی انیس تاریخ کو گورنمنٹ کے وکیل کو بلا لیے گئے اور اب حکومت پاکستان سے پوچھا جائے گا کہ وہ انصاف کے نظام میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں تو اتنی جلدی انصاف تو بہت اچھی بات ہے اور یہی وہی عدالتیں جن کے اوپر عمران خان صاحب کو کل تک اعتراض تھا ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے فرا عظیم شاہ صاحب صاحب ہمارے صاحب تشریف رکھتے ہیں بلوچستان حکومت کی ترجمان ہے اور آج بلوچستان حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو گئی تو ان سے یہ بھی پوچھیں گے منی فاروق صاحب ہمیں اسی شوق کے درمیان جوائن کریں گے عباسی صاحب اب میرا خیال ہے آپ مطمئن ہوں گے کیونکہ یہ وہی عدالتیں جن کے بارے میں آپ کا خیال یہ تھا اگر رات کو بارہ وجہ بھی کھول لیتے ہیں جائجی زور اور کیوں کھول لیتے ہیں تو اب تو میرا خیال ہے آپ کو انصاف ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو اچھی باتیں جو صاحب بہت اچھی بات ہے تو یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی خبر ہے پہلے پہلے سوال کا جو آپ جو آپ نے تنقید کی تو عدالتیں جو ہے ان پہ رائے دینا کچھ بری بات نہیں ہے جب اچھا فیصلہ ہوگا تو ہم تعریف کریں گے وہاں پاکستان تانہ دے رہا نواز شریف صاحب کو تانہ دیں جنہوں جب ان کی خلاف فیصلہ آیا تو عدالتوں پہ حملہ کیا تھا آپ نے ہم تو ہمیشہ فیصلے پہ تانہ نے دیا تھا آپ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ رات کو بڑے وجہ کیوں کھولی آتا وہی فیصلہ ہی تھا یہ فیصلہ نہیں تھا صرف عدالت کھولی تھی میرے بات سنے عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے رات کو آکے بیٹھنا ہے ہم نے اس فیصلے پہ اعتراض دیا اس میں کیا پر حال ہے مجرات کو بیٹھیں صبح بیٹھیں سیری کے وقت بیٹھیں آج میرا خیال ہے یہ بات کر لیں وہ تو میں نے جواب دے دی آپ کو آج یہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی عجیب کہانی تھی ایک آدمی جس پہ فردر جم لگنی تھی اس کو وزیراعظم بنا دیا گیا اور دوسرا آدمی جس پہ فردر جم لگنی تھی اس کو وزیراعظم بنا دیا گیا ایک کیس دونوں پہ سولہ عرب روپے کا ہے جس میں خالی ان کے ایک نوکر مقصود چپرازی کے اکاؤن میں پونے چار عرب روپے کی ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہے تو یہ ایک بڑی ہی بدنامی تھی ملک اور دیکھئے اگر سپرنگ کوٹ اپ اکسن اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے تو ظاہر ہے پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور آپ کو یہ فیصلہ ایک سیفٹ بھی کرنا پڑے گا دیکھیں ہم نے جو باتیں کی ہیں کہ جو ان کا بندہ کیس پکڑتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے انہوں نے آکے بندے تبیل کیے اور وہ آئے اسی لیے ہم میں پتہ یہ سازش میں شہباز شریف کو جتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں آج ان کو اس کی پرواہ اسی لیے نہیں ہے کہ ان کو جو اصل چیزہ وہ این ارو ٹو لینا تھا وہ این ارو ٹو کی چکر میں تھے کہ سارے اداروں کے اوپر بیٹھ کے ان کی پروسیکیوشن کا بیڑا غرق کر کے جو ان کی انویسٹیگیشن یا انکوائریز ہیں ان کو ابھی تک تو وہ آگ لنے کی خبر نہیں آئی ان کو ٹیمپر کر کے یہ تو آپ کو پتہ سیسلین مافیا سیسلین مافیا جو ہے اور بون صاحب سے بھی کہیں کہ سیسلین مافیا ان کو میں نے نہیں کہا ان کو عدلیہ نے کہا تو جو عدلیہ سیسلین مافیا کہتی ہے انہوں نے ان کے بارے میں دیکھا رہا ہے کہ یہ ایویڈنس کو ٹیمپر کرتے ہیں یہ گواؤں کو دمکاتے ہیں یہ انویسٹی گیٹنگ اپ سے وہ جنیس آپ تردیل کرتے ہیں اچھی بات ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں یہ فرمائیے کہ سیسلین یہ جو نوٹس لے لیا گیا چیف جسلس پاکستان کی طرف سے آپ اس کو کس انگل سے دیکھتے ہیں آپ کا کیا خالی اچھا ہے قانون اور انصاف کی پاسداری ہوگی یا پھر یہ بھی ایک ادارہ پلٹسائز ہو جائے گا انے والی دنوں میں میں ابھی میں نے بھی سنا ہے اور مجھے کسی نے وادسہ اب کیا ہے نوٹس اس کے پیچھے موارکات کیا ہیں میں نے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ جنس پاکستان ہے جنس پاکستان ہے جنس پاکستان ہے یہ اپنا لیا گیا ہے اگر وہ ان کا سامنے آ جائے تو میرا خیال ہے زیادہ ایک پیسر ایٹرپرٹیشن کی جاتے کیا ہے سارے ایٹو کے حوالے سے ویسے آپ کیونکہ اتنے عدلیہ کے ساتھ وابستہ ہے بتاہیے کبھی ایسے ہوئے گا کسی جج صاحب کے کہنے پر چیف جسدہ پاکستان نے نوٹس لیا یہ میرا خیال ہے یہ میرا نہیں خیال اگر اس طرح اور پہلے بھی میں سمجھوں میں آپ کو عرض کروں یہ ایک بڑا عجیب بن گیا ہے خاص طور پر آپ دیکھیں ابھی کبھی اپنا محترمہ جب پہلے تھا تو محترمہ مریم نواز بات کرتی تھی تو عدلیہ کے حوالے سے بڑی عجیب گفشگوش روگ ہوتی تھی اب عمران خان صاحب ایک جلپے میں کرتے ہیں تو میں سمجھ کہوں کہ یہاں بجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ادارے کو اداروں کو پریسرائیز کرنے کی کوشش ایک جاری ہے جس میں عدلیہ کے ادارے کو کتناہیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں سمجھ تو موجودہ آلات میں ہماری عدلیہ کو بڑا پھوٹ پھوٹ کے چلنا ہوگا اور بڑی چیزوں کو بیٹھ کے چلنا ہوگا خاص طور پہ جب حکومتیں آتی ہیں تو پراسی کیوٹر بھی چینج ہوتے ہیں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ بطورے سیدھر سپری کورٹ بار اسوسییشن اس نوٹس کو جسٹیفائیڈ نہیں سمجھتے ہو میں سمجھتا ہوں ابھی میں کیونکہ میرے سامنے سارے حقائق نہیں ہیں یہ مجھے پتا چلے گا کہ یہ کیسے ہوا ہے کیسے تو پھر میں اس پہ زیادہ بات کرنے کی کیونکہ ابھی ریسنٹلی یہ آیا ہے نوٹس اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا بازی میں بازی میں پانامہ بھی چلا یہ ابھی چلا کیس تیسے تو عمران خان صاحب کا ایک بڑا ڈیفرنٹ ڈیو تھا آج مجھے بڑی خوشی ہوئی تقریب سن کے انہوں نے سپریم کورٹ آفاکستان کی تعریف کی اور شکریہ بدا کیا انہوں نے اور اچھی بات ہے جب اچھے تیسے شکریہ بدا کیا اور شکریہ کے ساتھ پہلے انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس سے سپریم کورٹ کے جیجز کو ڈی مارلائک کرنے کی کوشش کی گئی سپریم کورٹ کی حرضہ سرائی کی گئی جیجز کے بارے میں ڈیرو گیٹسی زبان استعمال کی گئی اور آج انہوں نے شکریہ آدھا کیا تو شکریہ کہ ابھی میرے لیے تو خوشی کی بات ہے لیکن انپارچومیٹ جو ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ایف آئیے یہ کرے نوٹس لے نیب لے خلاں لے خلاں کرے تو آپ کا خیال یہ ایک ڈکٹیشن دی جاری باہر سے اور انہوں نے اس کو کبھل کر رہا سپریم کورڈ کو یہ بھی کہا کہ ٹرائل بھی لے جیسے آپ کوئی پتہ ہے کہ جسپس اجازال ایفن صاحب جو تھے وہ پہلے مونی سنگ ججز تھے ٹھیک تو پاناما کیس میں ان کے بارے میں جب بات آئی تو اپنا اس مجھے تی ایم ایلین کا ویو جو ہے وہ ان کے حوالے سے بڑا ڈیفرنٹ تھا ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں یہ ساری چیزوں کو مجھے نہیں ابھی پتا کہ وہ جج صاحب کون ہے جنہوں نے یہ کیا ہے تو میں اس پہ پھر زیادہ کامپریانٹیب لی کیونکہ کل اس کی ہیرنگ ہے اور ظاہر ہے اس میں آپ ہو سکتا ہے شریک بھی ہوں تو کل پھر آپ رابطہ کر کے زیادہ ڈیٹیل پوچھے گی ایسے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فرحظیم شاہ صاحبہ یہ فرمائے گا کہ پہلے پنجاب کا ایشو ہوا اس سے پہلے وفاق کا ایشو اب بلوچستان کا ایشو بھی ہو گیا اب وہاں پہ عدم اعتماد آج جمع ہو گیا ہو گیا آپ کی حکومت کی تو اس عدم اعتماد کو کہاں دیکھتی ہیں آپ کیونکہ جب بھی تبدیلی آتی ہے وفاق میں پہلے بلوچستان میں آتی ہے یاد رکھیں جی بلکل ہسٹری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو فور ہائنگ می آن یور شو دیکھیں جہاں تک تحریک عدم اعتماد کی بات ہے تو یہ وہی عرقین ہیں جو پچھلی حکومت میں بھی تحریک عدم اعتماد بڑھ چڑھ کے لے کے آئے تھے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی میں ان کی پریس کانفرنس بھی بھی دیکھ رہی تھی کہ جب آپ خود حکومت کا حصہ تھے تو اس وقت تو سب کچھ آپ کو بہت کی وجہ سے تو آپ کو وہی حکومت اب بہت بری نظر آ رہی ہے اور بلوچستان کے حالات بہت برے نظر آ رہی ہیں سمپل سا سوال ہے کہ جو گوہمت ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کے ارکان موجود ہیں پی ٹی آئی کے ارکان موجود ہیں اور جو عدم اعتماد کر رہے ہیں جی بلکل وہ بھی پی ٹی آئی کے ہیں ایکزیکٹی تو پی ٹی آئی ورسیز پی ٹی آئی یہ ایک نئی صورتحال ہے یہ نئی صورتحال ہے بلکل یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں اور جہاں تک یہ تحریک عدم اعتماد کی بات آپ کر رہے ہیں اور جو ان کو لے کے آ رہے ہیں جیسے بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں جام کمال صاحب یار محمد رنس صاحب ظہور بولیدی صاحب آپ کے پروگرام کے تھو میں عوام کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جا کے ان کے علاقے دیکھیں ہم انہیں بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم ڈیزگنیشنز پر دیکھتے رہے ہیں لیکن ان کے اپنے علاقوں کی عوام ان پر اعتماد نہیں کرتی تو یہ تحریک عدم اعتماد کیسے لے کے آتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ میر عبدالقدوس بزنجو نے جب سے اپنے عودے کا ریسپانسیبیلٹی انہوں نے سنبھالی ہیں ایسے ایسے مارکے انہوں نے سر انجام دی ہیں جس میں سے ایک بہت بڑا مارکہ ریکوڈک کے حوالے سے میں یہاں پر بات کروں گی لیکن پاکستان پر کتنا بڑا جرمانہ آئی تھا اور اس ریکوڈک کے مہائدہ ہونے کے ساتھ وہ جرمانہ بھی معاف ہوا اور بہت سی جو انویسمنٹ جو پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے وہ پاکستان میں آئے گی اور اس سے احالات آپ دیکھیں گے چینج ہوں گے بلکہ ہم سب کو مشکور ہونا چاہیے میر عبدالقدوس بزنجو کا بڑا سمپل سوال ہے جب عدم اعتماد جام کمال صاحب کے خلاف آئی تھی تو یارم امرین صاحب کس کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ جی بالکل اسی گروپ کے ساتھ تھے جی جی اسی گروپ کے ساتھ تھے پہلے وہ آپ کے ساتھ مل کے اور وہ حکومت کا حصہ ہے حکومت کا حصہ تھے اور وہ جام کمال صاحب کے ساتھ مل کے آپ کو اٹھانا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کو کیسے ریڈ کیا جائے دیکھیں میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب تک یہ خود حکومت کا حصہ رہتے ہیں حکومتی بینچز پر بیٹھتے ہیں خود منسٹرز ہوتے ہیں تو تب تک ان کو سب کچھ اچھا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اب ان کی اپنی کرپشن کی وجہ سے چیف منسٹر نے بہت سے ایسے منسٹرز ہیں رکی نے جن کو علیدہ کیا ہیں حکومت سے اور ایک اور سوال اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے حد تک تو یہ ہی نظر آ رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پہ تو مجھے یہ ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے اور بھی پیٹھی ہے تکسیم ہو جائے گی بلکل مجھے تو آنے والے دیموں میں یہ ہی نظر آ رہا ہے اب آپ دیکھیں 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 میری بات سنے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جو ملک میں ہے وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اس وقت ملک جو ہے آپ دیکھیں کہ کس نہج پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تھرٹی نائن پوائنٹ فائف بلین ڈالرز ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ الیون پوائنٹ نائن بلین ڈالر ہے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھ لیں آپ کے پاس ریزرز کتنے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس تقریباً یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے بلکل وہاں پہ آپ سچویشن دیکھیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں ایک بڑی اہم بات بچویسٹ صاحب کہ یہ جو تحریک ادم اعتماد جو لوگ لے کے آرہے ہیں انشاءاللہ یہ بہت برے طریقے سے ناکام ہوں گے کیونکہ جو نمبر دیکھیں نمبر گیمز ہوتی ہیں نا اس میں آپ کے ساتھ وہ عرقین ہی نہیں ہیں پہلی دفعہ قدوس بزنجو ایک ایسے چیف منسٹر ہیں جن کے ساتھ نا صرف حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے عرقین ان کے ساتھ ہیں اوپوزیشن میں بھی ان کے عرقین ساتھ ہیں کیونکہ ہمیں ایسے ہی لیجر چاہیے کہ جس کے دروازے چوبیس گھنٹے اپنی عوام کے لیے کھلے رہے ہیں ٹھیک ہوگئے میں نے بیسے بریک لینی ہے منیس صاحب آپ کی طرف آؤں گا سوال آپ کے پاس چھوڑ گے جا رہو بریک کے بعد آؤں گا تینوں انٹرسنگ صورتحال ہے یہ جو سپریم کورٹہ پاکستان نے نوٹس لیا ہے یہ ایک بڑا انٹرسنگ نوٹس ہے سیکنڈلی بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے خلاف ایک پی ٹی آئی کے گورنمنٹ ہے اور اسے پی ٹی آئی ہی ہٹانا چاہ رہی ہے یہ بڑی صورتحال دلچسپ ہے اور پنجاب کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں چین منسٹر ہے یا نہیں ہے یہ تینوں نکتے آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ سے سوال نہیں کروں گا آپ خود ہی بول پڑی ہے بریک لے محترمہ نے کہا کچھ اکانومی کے بارے میں تو آج پاکستان کے فگرز آئے ہیں گروت کے دو کنزپٹیف سالوں میں ایک میں سارے پانچ فیصد اور آج چھ فیصد گروت ہوئی ہے کرونا کے بعد تو پاکستان کی ملیشت اس پر دیس حالت میں ایک چھوڑ سی بریک و بریک کے بعد دوارہ دلت پرگر میں دوبارہ خوش آمدنی منیش صاحب تینوں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا یہ جو نیا نوٹس ہے یہ بڑا دلچسپ ہے بلوچستان کے اندر پیٹے یہ پیٹے کے خلاف لڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکانومی کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے پنجاب کی صورتحال خود ہی بولنا شروع کرنا سر دو کنزیکٹیف سلس پرسنٹ گروت بھی اور میرے سوال بھی ساتھ چاہتا ہے آپ کو بول لے دیں منیش صاحب جی منیش صاحب ابائی صاحب کو مارا خصوصی سلام آج کل ہمارے ساتھ تو ذرا نرازتی چل دی ہے ویسے میرے بھائی ہیں ذاتی ہمارا بڑا اچھا برادرانہ تعلق ہے ابائی صاحب کو میرا بہت بہت سلام دوسری بات یہ ہے جو آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو یہ جو سوو موٹو نوٹس لیا گیا ہے کیوزیسس کی جانب سے اس کی بہت زیادہ امیت ہے دیکھئے جہاں تک پروسیکیوشن کے اندر کوئی انٹرفیرنس کی بات ہے اس کے اوپر تو اب عدلیہ نے لوٹس لیا ہے اب اس کی اصل معاملہ یہ کل کھلے گا کہ اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہاں پر انٹرفیرنس ہو رہی ہے کیا ایسی کوئی ایویڈنس ہے کہ کوئی ریکارڈ میں ردو بدل ہو رہی ہے ٹیمپر کیا جا رہا ہے ریکارڈ غائب کیا جا رہا ہے میرے نالج میں تو نہیں ہے عدلیہ کے پاس اگر ایسے شواہد ہیں تو عدلیہ کا اختیار تو ہے وہ لے سکتے ہیں لوٹس لیکن جہاں تک بات یہ ہے میرے خیال ہے افائیہ کو بلوا کے پوچھا جائے گا یا پھر اٹانی جنرل صاحب سے پوچھا جائے گا کہ انٹرفیرنس کیوں ہو رہی ہے میرے خیال یہ ہے ٹھیک وہ اوزاری بات ہے گورنمنٹ کی طرح سے اٹانی جنرل بھی پیش ہوں گے کوئی ایک ادارہ اگر ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس سے بھی ادارے سے بھی جواب لیا جائے گا لیکن میری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو لاؤ میکنگ کے حوالے سے جنرل کے قانون میں ترمین کی بات کی گئی ہے یہ میرے لیے تھوڑی سی بات جو ہے پریشان کونشلی ہے کیونکہ بحیثیت ایک قانون کے طالب عدالت پارلیمان کے اوپر کوئی پابدی نہیں لگا سکتی ہے یہ عدالت کا کنسرن نہیں ہے اور نہ ہی ان کا ڈومینے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر کوئی لاو میکنگ ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دیں اس پر اتراز اٹھانا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ وہ جب قانون بنے یہ ضرور ہو سکتا ہے اور یہ تاریخ بھی ہے کہ اگر کوئی ترمیم ہوتی ہے کوئی قانون بنتا ہے اور وہ بدنیتی بر مبنی ہے عدالت اس کو ریویو کر سکتی ہے عدالت اس کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے عدالت اسے کل ادم کر سکتی ہے جو کہ اسٹری بڑی پڑی ہے کنٹمٹ آف کوٹ ایکٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت میں آیا انہوں نے بنایا عدالت نے اسے کچھرے کے ڈبے میں پھینک دیا اسے کل ادم قرار دے دیا جو ترمیم انہوں نے کی تھی لہذا یہ عدالت کر سکتی ہے تو باقی ورئنگ بات ضرور ہے ان کے لیے اگر دیکھا جائے اس حکومت کے لیے کہ جہاں ان پر دباؤ ہے کہ یہ الیکشن میں جائیں وہاں پر عدالت کے ساتھ بھی اگر جو باتیں بھی میں سن رہا سناؤلہ صاحب کی اگر اتنی اگریشن دکھاتے ہیں یہ تو شاید ان کے معاملات وہاں پر بھی درست نہ ہو گو کہ عدلیہ کے حوالے سے ان کے اپنے ریزرویشن ضرور ہوگی اب اس میں منیس صاحب جو صورتحال کی نزاکت دیکھئے کہ معاشی حالات وہ ہیں کہ گومنٹ فیصلہ نہیں کر پا رہی وہ اس کو آپ دیکھ لیں اس کے بعد پنجاب کا محاذ کھل گیا اس گومنٹ کے لیے کہ وزیرہ صاحب پنجاب کو دیکھیں گے یا وفاق کو دیکھیں گے یا اپنی پنجاب کے اندر اپنے بیٹی کی حکومت بچائیں گے وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ایک سپریم کورٹہ پاکستان کے چپٹرز کھل گئے پھر یہ بلوچستان کا اشیو بل گیا تو یہ گومنٹ کیسے ان سارے حالات کو ٹیکل کرے گی یہ گومنٹ تو اگر دیکھا جائے جو اس وقت گومنٹ موجود ہے ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے پچھلے چار ہفتے میں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ ہی نہیں ہے سرے سے اور جب آپ ڈیسیجن نہیں کرتے آپ جانے جاتے ہیں اپنے فیصلوں کے اوپر اگر آپ انیبل ہیں ڈیسیجن لینے کیلئے اور آپ کی انیبلیٹی شو ہو رہی ہے کہ آپ ایک کرائیسس سیچویشن کے اندر کو فیصلے لے ہی نہیں سکتے اگر سٹاک مارکٹ میں بلڈ بات ہوتا ہے روپی ڈالر پیرٹی خراب ہو جاتی ہے دو سو کروس کر جاتا ہے اوپر مارکٹ میں ڈالر تو یہ نالائکی کس کی ہوگی ظاہری بات ہے آج کی حکومت کے خاتے میں ڈالی جائے گی جو اب تو یہ انڈیپیننٹلی بھی بات ویریفائیبل ہے ظاہری بات ہے کہ جو گمک کھیلا گیا پیٹرول پرائیسز کے ساتھ پچھلی حکومت نے وہ بھی ایک بڑا ظلم تھا جو کیا گیا اور اگر اس کو اگر کوئی کنڈون کرے تو وہ الہیدہ بات ہے اس کے پر کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرے لیکن اس حکومت نے آکے تو بزید بٹھا بٹھایا ہے اب وہ آج آکے وہی آرگومنٹ دے رہے ہیں جو پاکستان تحریکی انصاف دیتی تھی کہ جی بھئی یہ تیس سال جو نے کام خراب کیا آپ ایک سال میں ہم سے تبدیلی مانگتے ہیں صرف پی ٹی آئی نہیں پاکستان کی ہسٹری ہے کہ اس میں پچھتر سال سے ہر آنے والی گورنمنٹ سارا ملبہ پچھلی گورنمنٹ پر ڈال دیتی ہے تو وہی ایک کانٹینیوٹی ہے میں ابائی صاحب کو آپ کے ساتھ لینا چاہ رہا ابائی صاحب یہ فرمائی کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اصل پی ٹی آئی مران خان صاحب والی پی ٹی آئی وہ کس کے ساتھ ہے وہ بزینجو صاحب کے ساتھ ہے یا پھر وہ ان کے ساتھ ہے جام کمال صاحب کے ساتھ بلوچستان کا ایک سپیسیفک ایشو ہے پاکستان میں کہ پولیٹیکل پارٹیز کا نیچے گراسٹورپ ان کا سٹرکچر نہیں ہے اور زیادہ تار وہاں سرداری ایک نظام ہے اور جس طرح پولیٹیکل پارٹیز باقی صوبوں میں اس طرح ان کی اس طرح انٹرنش پبلک میں وہ نہیں ہے لہٰذا اور دوسری بات ہے اسیمبلی چونکہ چھوٹی ہے اور دو تین بندے بھی اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو وہ میٹر ہو جاتا ہے اس سے زیادہ اسی لیے بڑی پارٹی زتنی توجہ بھی نہیں دیتی یہ بھی ہو سکتا ہے اور میڈم چونکہ ایکسپیٹ ہے میں ان کو چیلنگ نہیں کر سکتا میرے پر اتنی معلومات اس کی حالے سے نہیں ہیں میں زیادہ بات کروں گا جو منیب صاحب نے بات کی ہے بہت شکریہ انہوں نے میرے بارے سوال سمپل ہے آپ کس کے ساتھ ہیں آپ بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یا جو نئی پارٹی اب ادم اعتماد کرنے لگی جو پرانی گورنمنٹ تو اس کے ساتھ ہیں آپ ہیں کس کے ساتھ ہیں دیکھیں یہ پلیٹیکل جو ہماری جاتے ہیں جاندک پیٹی آئی کا نعرہ ہے یہ ترقی کے ساتھ ہیں اور جو پاکستان کی سالمیت اور استحقام کی بات کریں یہ اس پارٹی کے ساتھ ہیں اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان یا پاکستان ان حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا بلکل میر عبدالقدوس وزیدیوں کے ساتھ ہونا چاہیے دیکھیں آپ پلیٹیکل ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کی میٹنگ وہ نہیں ہے اور ظاہر ہے اس سے پہلے میں یہاں پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا میں ہر آچھوں کہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں مجھے یہ حضرت کرنا دیا جائے ایک تو یہ ہے کہ ایک میرز کہ یہ آزادی کنارے لگا رہے ہیں لیکن یہ آزاد نہیں ہے نہیں 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 یہ انتظار کر رہے گے ان کی پارٹی سے جو بات کی یا وہاں سے جو بات کریں گی آپ کس پارٹی میں نے بلوچستان عوامی پارٹی ٹھیکو چلے لیکن اب میں یہ کہا رہا ہوں کہ میرے پاس چکے بھی یہ تحادی آپ اب یہ ڈیسیزن کوئی نہیں ہوا تو میں اس سے کامنٹ نہیں کرنا چاہتا میں نے نہیں کہا کہ یہ آزادی ہے کہ نہیں ہے اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اگر جو ایک واویلہ آپ نے کہا کہ ساری پچھلی حکومتوں پہ ڈالتے ہیں تو یہ جب حکومت آئی بیس عرب ڈالر کا خسارہ تھا اور ایکسپورٹ فسا با تھا چوبیس عرب پہ آج ایکسپورٹ تیتیس عرب پہ چلا گیا آج دو کنزیکٹر چھے ویسٹ گروت ہے آج آپ کی پانچ فسلیں ٹاپ کی ہیں آج آپ کا ٹیکس ریونیو ایک سٹھ سو ایکسٹھ سو حالت دیکھ لیں ادھر ہی آرہو جو اگر آپ سارا میڈیا اس کو شہباز سپیڈ کے نام سے جانتا تھا مجھے بتائیں وہ سپیڈ کیسی کی ہے آج آپ سب سے زیادہ اگر آپسی سپیڈ کے نام سے دیکھنے کی ہے آج آپ دونوں کے باہر محکم ہے سانسیہ تو آپ بھی اپنی پی ٹو آئی کر رہی ہے سننے سنے سنے وہ سپیڈ شہباز ساب کی وہ قیمتیں بڑھانے کی ہے وہ سپیڈ ڈالر کے ریٹ بڑھانے کی ہے وہ سپیڈ ڈالر کے گرنے کی ہے وہ سپیڈ اس تیزی سے جس تیزی سے لوگ کا اعتماد اٹھا ہے مجھے آپ یہ بتائیں شہباز صاحب نے اس سپیڈ میں دیر مہینے میں کیا وہ فیصلہ کیا ہے لیکن پاکستان جو ترقی کر رہا تھا وہ ڈوبنا شن ہو گیا بائی صاحب دیکھیں پورے میڈیا میں کوئی ایک شخص بتا دیں جو اس وقت گورنمنٹ کو کریٹسائز نہ کر رہا ہو کہ آپ نے فیصلے کیوں نہیں لے رہے آپ یعنی آپ کو چالیس دن ہو گئے حکومت میں اور آپ نے ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں کیا مہنگائی ہوئی ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے کہ مجھے نہ باہت نکلے پبلک سر یہ سارے چینل دکھا رہے ہیں مہنگائی کو بھی دکھا رہے ہیں ڈارن کو دکھا رہے ہیں ڈال آگ ایکچینج کو دکھا رہے ہیں پاکستان کے جو فارغ امیٹک سے ان کو دکھا رہے ہیں جو معاشی حالت ہے سر وہ پورا میڈیا رہ رہا ہے مہنگائی صاحب ہم شو میں آتے تھے پہلے آپ چاہتے تھے پبلک میں جا کے عمران خان صاحب نے کیا کر دیا بڑی مہنگائی کر دی آج مہنگائی دھگنی ہوگی آج میشہ بری طرح فلاپ ہوگی آج آئی ایم ایف کے دروازے پر یہ دکھے کھا رہے ہیں وہ تمام فیصلے واپس دے رہے ہیں اور آج پچھلے پین سالوں کی ہائیس آپ کو یاد ہے کہ پہلے سو دن لیکن مرے بھی خیلے سو دن لیکن مرے بھی خیلے سو دن لیکن مرے بھی خیلے دی مجھے بتائیں ہونی صاحب مصلاح یہ ہے کہ عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چالیس دن ہو گئے ہیں گورنمت کو یہ سب کچھ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور میڈیا گورنمت کو کرسکت کیوں نہیں کر رہا دیکھیں بات یہ ہے کہ بتا نہیں عباس صاحب کوئی کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی مدہ سرائی ہو رہی ہے حکومت کی کہ حکومت بڑا کوئی اچھا کام کر رہی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے میں نے تو پہلے بھی عرض کیا یہی بات ہم لوگوں کے پاس بھی لے کر جاتے ہیں لوگوں کے سنٹیمنٹ جذبات روز مہنگائی تو ایک ایشو ہے نا جی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سارا دن لوگ گالیاں دے رہے ہیں اس حکومت کو جو موجودہ حکومت ہے کہ کیوں بجلی جا رہی ہے کیوں بجلی جا رہی ہے کیا ہو رہا ہے جی کیا ہو رہا ہے مہنگائی ایک ایشو ہے ظاہری بات ہے مہنگائی کے حوالے سے بھی لوگ اسی طرح بلبلہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے ڈالر روپی پیرٹی خراب ہوئی ہے تو اس پر بھی ذمہ داری اس حکومت پر آتی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھی ان کے کار کرتگی تھی اور وہ ظاہری بات اچھنا بھائی صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ جی ریکارڈ گروت تھی پچھلے سال بھی تھی اس سال بھی تھی بہت اچھی بات ہے تو بہت ساری چیزوں کی جو منفیسٹیشن ہے وہ اس چیز سے نظر آتی ہے آگے جا کر کہ اگر آپ کی بہت اچھی کار کرتگی تھی اب آگے جب الیکشن جب بھی ہوں گے تو یہ جو آج کر رہے ہیں جو آج حکومت میں ہے مرکب جو ہے سیاسی جماعتوں کا اگر یہ ملک کو اس بمر میں مزید دھسنے دیں گے اور ملک مزید خدا نہ خاصہ معاشی طور پر ڈیٹیریریٹ کرے گا تو یہ اپنا نقصان کریں گے نہ صرف ملک کا نقصان ہوگا سیاسی طور پر یہ تمام جماعتیں فارغ ہو جائیں گی ان کا کوئی پولٹیکل کیپٹل نہیں رہے گا وہ کنزیوم ہو جائے گا اور پاکستان تحریکی امصاف کو اس کا فائدہ ہوگا آج کی تحریک میں امران خان صاحب اگر کیمپین کر رہے ہیں اگر وہ کیمپین کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو اس کا صحیح سی فائدہ ہوگا آج جو زمداری ہے وہ موجودہ حکومت کی ہے کون کہہ رہے ہیں کہ زمداری موجودہ حکومت کی نہیں ہے لیکن ہاں یہ بات میں ضرور کہوں گا ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جو گمک تھا وہ ایک بہت بڑا ظلم کیا گیا جو امران خان صاحب کی حکومت نے کیا جب نہیں تھی گنجائش ایک کرنچ مومنٹ کے اوپر آپ نے دس دس روپے کی سبسیڈیاں جو دیں نہ آپ کے پاس کہیں پیسے تھے کسی مد میں اگر ہے تو فون کر کے حکومت پاکستان کو کہیں اس تجوری سے نکال کے خسارہ پورا کریں جو اس وقت ہونا ہے صحیح بات منیر صاحب ریشہ سے ڈیل ہونی تھی ٹی سیلٹ سستے کی وہ جو اس ایمپورٹن گورنمنٹ نے کینسل کر دی ہمارے پاس ایک پیسے کہاں ڈیل ہوئی ہے بات اور چیزارہ کی بات اور چیزارہ کی دیکھیں نا دیل کوئی مچور ہوتی ہے اس کے لیے تو ملاقاتیں ہوتی ہیں ابھی ملاقات شروع ہوئی ہے آپ کی ڈیل مکمل نہ ہوتی ہے آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے کہ جب ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پاس اٹی سو روپے کی ریونیو تھے اب ہمارے پاس چھے ہزار ایک سو یعنی ہم نے ریونیو ڈبل کر دیا تھا ہمارے پہلے پیشنی لورمنٹ میں ڈبل کیا تھا سر انیس سو پر ملا تھا ان کو نہیں نہیں ستھیں انہوں نے ڈبل کیا پیٹرول جب ہمارے پاس بیس آئی اور جب ہمیں رشیہ سے آفر ملی تم نے سستا کیا جاوید صاحب ایک بہت اہم بات آپ کے خلاف عدم میں اعتماد ہے اسے پیچھے کھونے جاوید صاحب ایک بہت اہم آپ کے سوال ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں پیغام دیتی چلوں جتنی بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی ہماری سٹیک ہولڈرز ہیں خدارہ ملک کے بارے میں سوچیں ملک کے استحکام کے بارے میں سوچیں ہم آپس کی لڑائیاں ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں میں نے تو جب سے ہوش سمحال ہے ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان کے لیے کون لڑے گا پاکستان کی ترقی کے لیے کون لڑے گا کون بات کرے گا پاکستان کی عوام کے لیے کون بات کرے گا ابھی آپ عمران خاند دیکھیں ان کے دھرنے ان کے لانگ مارج ان کی چیزیں یہ بھی تو متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی یہ سچویشن ہو آپ کی جو بحرونی سازشے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں حشت دردی کی حافظ بڑھیں گے پاکستان کی حافظ میرے حال سے کسی کو سالسی کا ضرور یہاں پر آنا چاہیے اور درمیان کا کیا راستہ اتیار ہونا چاہیے آپ کے خلاف جو عدم اعتماد اس کے پیچھے کون ہے دیکھیں وہی ماسٹر مائنڈز میرے خاند سے جو پاکستان کو مستحقم نہیں دیکھنا چاہتے یہ بات دنگی ہے تک تو اسہ تک تو ٹھیک ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو غیرم اور انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور وہ کامیاب نہیں ہوں گے پلتا پلتا ملک وقت پر آیا وقت پر آیا شہر بھی شب دیکھیں عمران خان کو لوگ بدنام نہ کر رہے ہوتے اسی لئے عوام نکلی ہے انہوں نے کہا کون بجائے گا عمران خان پاکستان کے ہر شہر میں نگل رہے ہیں اور اللہ کا کامیاب نگل رہے ہیں سب سے پہلے پاکستانی ہے ورنہ یہ پاڑیاں آپس کے لرائی آپس کے لرائی سب سے پہلے پاکستان ہے لیکن دو چیزیں کٹھی نہیں چل سکیں گی میشد کٹھی نہیں چل سکیں گی اور یہ جو احتجاج ہے یا سٹیبلیٹی آئے یا لاؤں مواش کر لیں یا پاکستان کو مواش کر لیں اور آپ کے لئے کارتزار کسی حصیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ